موسیقی ہماس نے ایک دوسرے پر حملے جاری رکھے ہیں اس دوران پردے کی پیچھے بہت سرگرمیاں ہو رہی ہیں اور ایسے اشارے ملنے شروع ہو گئے ہیں کہ جمعے تک یا ایک دو دن میں سیز فائر ہو سکتا ہے اس خبر کے تمام پہلوں کی بات کریں گے سب سے پہلے ہیڈ لائنز کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس ماوینارینہ جی ایچ ایم سی انڈریرہ اپروفڈ پروجیکٹ بلانکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹیٹ کمیونیٹی اسلامیک سینٹر اور مسجد سینٹ آف آرٹ سیکیورٹی سیسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واتر فیلٹریشن پلان سپریٹ سلوٹر ہاؤس سویمنگ پور چیلڈرنز پلی ایریا جیم انڈور گیمز جوگنگ ٹریک وسی بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا 30% ڈاؤن پییمنٹ 70% ایزی انسٹالمنٹ پیرز ازیز کانسٹرکشن اپوزٹ ریلائن سمارٹ ٹولی چوکے ہیدراباد کنگز ڈریم ویو سیٹی شہر ہیدراباد کے بیچ او بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر چندرائن گھٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر اٹ کارگو ایرپورٹ روڈ گیٹیٹ کمیونیٹی وارٹر پائپ لائن ڈرین ایج ایلیکٹری سٹی پیٹی روڈ سے آرازتہ ایچ ایم ڈی اے اپروڈ لے آؤ آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر ایک پیور فضاء اور خوشگوار مخول میں اب بنائیں اپنا خود کا گھر پلوڈ خریدیں ریجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں پیرز ازیز کنسٹرکشن اپوزٹ ریلائن سمارٹ ٹولی چوکی ہیدراباد اسرائیل اور حماس کے ایک دوسرے پر ہم لے جاری جمعے تک سیس فائر ہو سکتا ہے غازہ میں جانبہ حق فلسطینیوں کی تعدہ دو سو تیس ہو گئی پینسٹھ بچے اور انچالیس عورتیں شامل فرانس سیس فائر کے لیے سہر گرم بائیڈن نے کی نتن یاہو سباچی کئی جگہ اسرائیلی حملوں کے خلاف مظاہرے تہران ریلی میں ریولیشنری گارڈز کے چیف نے کہا اسرائیل کا بیفنس سسٹم ناکام ہو گیا ویانہ بات چیت آگے بڑھ ہی روحانی نے کہا ایران کی جیت پر ختم ہوگی انڈیا میں دو لاکھ شہتر ہزار نئے کوویٹ کیز کئی ریاستوں میں بلیک فنگس کو وبا قرار دے دیا گیا بلیک کے بعد وائٹ فنگس ایکسپورٹس نے کہا اور خطرناک ہو سکتا ہے موڈی کوویٹ میٹنگز میں چیف منسٹرز کی بے عزتی کر رہے ہیں صرف کٹ پتلی بنا کر بٹھا دیا گیا ممتہ بنیجی نے لگایا الزام ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل سب سے پہلے بعد غازہ کی اسرائیل کے ہوائی جہازوں نے غازہ میں جمعیرات کو بھی حملے کیے تازہ حملوں میں کم سے کم ایک فلسطینی جام بحق ہوا اس دوران اسرائیل پر سیس فائر کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے وزیر اعظم نیتن یاہو نے فی الحال افیشیلی تناؤں میں کمی سے انکار کیا ہے دوسرے طرف حماس نے کہا ہے کہ غازہ میں سیس فائر ہو سکتا ہے حماس کے اہدداروں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جلد جنگ بندی کی امید ہے اس دوران عالم لیڈرز کے درمیان سرگرم بات چیت ہو رہی ہے جس کا مقصد لڑائی روکنا ہے اسرائیل نے سرکاری طور پر سیس فائر سمجھوتے کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہے امریکی میڈیا کے ایک گوشے وال سٹریٹ جنرل نے امریکی اہدداروں کے حوالے سے کہا ہے کہ جمعے تک سیس فائر ہو سکتا ہے ایجپ کے اہدداروں نے جنگ بندی کے بارے میں حماس لیڈرشپ سے بات چیت کی ہے اسرائیلی فوج نے نیجی طور پر کہا ہے کہ وہ اپنے مقصد حاصل کرنے کے قریب ہے حماس کے سینئر لیڈر ابو مرزوق نے المیادین ٹیلیویزن چینل سباچیت کرتے ہوئے کہا کہ جنگ بندی کے لیے کوششیں جاری ہیں وہ امید کرتے ہیں کہ ایک دو دن میں سیس فائر ہو جائے گا اور جنگ بندی آپ سے سمجھوتے کی بنیاد پر ہوگی ایجپ کے سیکیورٹی اہدداروں نے نیوز ایڈنسی رائٹر کے حوالے سے بتایا کہ تمام فریقوں نے اصولی طور پر سیس فائر سے اتفاق کر لیا ہے امریکہ نے جنگ بندی کے تعلق سے فرانس کی تجویز پر اعتراض کیا جس میں حماس اور اسرائیل کے درمیان سیس فائر پر زور دیا گیا تھا انہاریڈنیشنز میں امریکہ کے مشن نے یہ بات دہرائی کہ اس طرح کے بیان سے لڑائی ختم کرنے کے لیے بائیڈن کی کوششیں متاثر ہو سکتی ہیں سفارتکاروں نے بتایا کہ امریکہ کے سیورٹی کانسل کے تمام چودہ ارکان فرانس کی قرارداد کی تائید کر رہے ہیں امریکہ کے ڈیموکرائٹ لیڈرز نے بائیڈن سے کہا ہے کہ وہ اسرائیل فلسطین جنگ بندی کی کوششوں میں مدد کریں ینایڈی نیشنز کی انسان حقوق کانسل کی ایک میٹنگ ستائیس میں کو بلائی گئی ہے جس میں میں غازہ کی صورتحال اور اسرائیل فلسطین مسئلے پر باتشیت کی جائے گی ایران کے قوددار نے کہا ہے کہ امریکہ نے سیکیورٹی کانسل کو انسان حقوق کا مقتل بنا دیا ہے ایران کے انسان حقوق کانسل کے سیکریٹری علی باقری کانی نے ایک ورچول میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی اب تک گیارہ دن کے حملوں میں غازہ میں دو ستیس فلسطینی جانبہ حق ہو چکے ہیں جن میں پینسٹ بچے شامل ہیں اسرائیل میں کم سے کم بارہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں اب تک غازہ میں انچالیس عورتیں بھی جانبہ حق ہوئی ہیں فلسطین انفرمیشن سنٹر نے یہ بات بتائی مقامی میڈیا میں کہا گیا کہ جمعیرات کو غازہ کے جبل یا ریفیوجی کیمپ پر سیویلینز کو نشانہ بنایا گیا حماس کے قہددار نے کہا ہے کہ ایک یا دو دن میں سیز فائر ہو جائے گا جمعیرات کو بھی حماس اور دوسرے فلسطینی گروپس کی طرف سے اسرائیل پر راکٹس داغے گئے لیکن ان کی تعداد معلوم نہیں ہو سکی گیارہ دن کی لڑائی میں اب تک غازہ سے چار ہزار سے زیادہ راکٹس داغے گئے چار شنبے کو رات سات بجے سے جمعیرات کی سب سات بجے تک غازہ سے ساؤت اسرائیل پر اسی راکٹس اور مارٹر شلز فائر کیے گئے اسرائیلی میڈیا میں یہ بات کہی گئے ریپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیل کے ائر ڈیفنس نے زیادہ تر راکٹس کو روکا زخمیوں کے بارے میں کوئی خبر نہیں دی گئی آخری راکٹ رات ایک بجے داغا گیا راکٹس چار شمبے کو لبنان سے بھی اسرائیل پر تازہ راکٹس داغے گئے جس سے ایسا خطرہ پیدا ہو گیا ہے لیکن ایکسپورٹس کا کہنا ہے کہ یہ تازہ حملے اسرائیل پر دبا اور ڈالنے کی کوشش ہے اسرائیل کا ایک سپاہی غازہ سے اینٹی ٹینک فائرنگ میں زخمی ہو گیا اسرائیل فوج کے ترجمان نے کنفرم کیا کہ یہ سپاہی ایک بس کے قریب ٹھہرا ہوا تھا جب وہ ایک میزائل کے پرزے لگنے سے زخمی ہوا یہ واقعہ غازہ سرحب کے قریب پیش آیا چارشنبے کے اسرائیل کے ایک ہوائی حملے میں ایک معذور فلسطینی شخص ان کی حاملہ بیوی اور تین سال کی بیٹی ہلاک ہو گیا غزہ کی وزارت سہت نے یہ بات بتائی یہ حملہ ان کے گھر پر کیا گیا اس کے علاوہ ایک حملے میں چار بچے زخمی ہوئے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن نے نتانیہو کے ساتھ چار شمعہ کو غزہ کی صورتحال اور اس پورے معاملے پر بات چیت کی انہوں نے اسرائیل کے کار گزار وزیراعظم بنجمین نتانیہو سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ تناؤ کم ہوگا بات چیت سے پہلے نتانیہو نے کہا کہ وہ مقصد حاصل کرنے تک حملے جاری رکھیں گے حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے لیے یوین سیکیورٹی کانسل کی کوشش وں ماننے ہوں سعودی عرب کے وزرخ فیصل بن فرحان نے کہا کہ لڑائی رکھنی چاہیے اور تناؤ کم ہونا چاہیے فیصل بن فرحان نے کہا کہ اس مسئلے کا پائے دار حل نکالنا چاہیے اور ایک فلسطینی ریاست بننی چاہیے جس دار الحکومت مشرق یروش لم ہونا چاہیے ایران میں فلسطینیوں کے حق میں زبردست ریالی نکالی گئی ہزاروں لوگ تہران کے امام حسین سکوئر پر جمع ہوئے یہ لوگ بینرز اٹھائے ہوئے تھے جس پر اسرائیل کے خلاف نعرے لکھے تھے انہوں نے اسرائیل کے خلاف نعرے بھی لگائے ریولیشنی ریگارڈز کے چیف میجر جنرل حسین سلامی نے احتجاجیوں سے خطاب کرتے ہوئے وعدہ کیا کہ فلسطینیوں کے لیے ایران کی اٹوک تائید جاری رہے گی انہوں نے فلسطینیوں کی طرف سے زبردست مزاہمت کی تعریف کی اور کہا کہ غازہ سے فلسطینی راکٹ کے ذریعے دو تہائی سے زیادہ سے ہی انہیں شہریوں پر حملہ کیا گیا ان کے پاس کوئی محفوظ ٹھکانہ نہیں بچا اسرائیل کے میزائل ڈیفنس سٹم نے ہزاروں فلسطینی میزائل کو روکنے میں ناکام رہا انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کی مزاہمت زندہ ہونے کی وجہ سے اسرائیل بخلاہ ہٹ کا شکار ہے انہوں نے پیچھے ہٹتے ہیں تو وہ ہارتے ہیں اور اگر وہ ٹھہرتے ہیں تب بھی وہ ہارتے ہیں حسین سلام نے کہا کہ نتانس میں سبوتاج کے بعد ان کی میزائل فیکٹری کو تباہ کر دیا گیا اس سے بڑے ملٹری کمپلیکس ریفل میں آگ لگ گئی سہیون نظام کی سیکیورٹی ٹوٹ چکی ہے دنیا کے کئی ملکوں میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے کیے گئے کوئیت لبنان امان پاکستان ٹنیشیا اور ترکی میں مظاہرے ہوئے پاکستان کے سب سے بڑے کراچی شہر میں ایک زبر اسرائیلی نکالی گئی پورے سیریا میں کئی جگہ مظاہرے ہوئے تیونس کے دار حکومت میں مارچ نکالا گیا مراکو غازہ کے قہددار نے بتایا کہ اسرائیل نے اپنے جرائم کو چھپانے کے لئے اب تک میڈیا کے تین تیس دفتروں کو نشانہ بنایا ہے الجزیرہ اور اسیوسیٹی پریس کے دفتر جس بلڈنگ میں تھے اسے بھی نشانہ بنایا گیا تھا جس پر پوری دنیا تنقید کی جا رہی ہے ارنا نیوز اجنسی سے بات چیت کرتے ہوئے فلسطین کی میڈیا تنظیم کے سیکرٹری سلامہ معروف نے بتایا کہ ریپورٹرز کا قتل قابل طاقت کی ایک مستقل پالیسی ہے ایک دن پہلے بھی حملوں میں فلسطین کے ایک ریڈیو جنرلسٹ کو ہلاک کیا گیا سے کیسوں میں کمی دیکھی جا رہی ہے لیکن بعض ریاستوں میں نئے کیس اب بڑھ رہے ہیں وزارت سہت نے بتایا کہ فلحال ملک میں ایکٹیس لاکھ انتیس ہزار ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں تین ہزار آٹھ سو چوہتر لوگوں کی موت ہوئی آئیس ایمار نے بتایا کمی آئی ہے وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ کوویڈ نائنٹین کی صورتحال سے نمٹنے کیلئے انوکھ طریقوں کی ضرورت ہے کیونکہ وائرس مسلسل اپنی شکلیں بدل رہا ہے وزیراعظم نے ریاستوں کے ظلہ اہدداروں کے ساتھ بات چیت کرتے وئے یہ بات بتائی مودی کوویڈ نائنٹین کی صورتحال پر مسلسل میٹنگ کر رہے ہیں انہوں نے عہدداروں کے ساتھ میٹنگ میں کوویڈ کی مختلف شکلوں کے تعلق سے خبردار کیا انہوں نے ویکسین کو ضائع نہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا ویو اچھو نے کہا کہ کوویڈ نائنٹین کی مختلف شکلوں کے خلاف ویکسین اثر انداز ثابت ہو رہی ہے لیکن عالمی ادارے نے کہا کہ اب بیرونی ملکوں میں سفر محفوظ نہیں ہے بنگول کی چیف منسٹر محمد بنجی نے الزام لگایا کہ وزیر آزم مودی وفاقی دھانچے یا فیڈرل سٹرکچر کو نظر انداز کر رہے ہیں اور کمزور کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ریاستوں کی چیف منسٹر کی مودی بیزتی کر رہے ہیں انہوں نے ایک میٹنگ کے حوالے سے یہ بات بتائی محمد بنجی نے کہا وزیر آزم نے کسی مالی مدد کی پیش کش میٹنگ میں نہیں کی اور نہ کسی چیف منسٹر کو بولنے دیا انہوں نے کہا کہ یہ ایک ون وی کمیونکیشن ہے اور یہ بے عزتی ہے انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ اب ون نیشن آل ہیمیلییشن یعنی ایک قوم سب کی بے عزتی کا ہے ممتہ بنجی نے کہا کہ چیف منسٹر کو کٹ پتلی بنا دیا گیا انہوں نے کہا کہ کوویڈ کی ہے ایک سپورٹس کے سرکاری پینل نے کہا کہ کوویڈ نائنٹین کی دوسری لہر جلائی میں تھم سکتی ہے لیکن انہوں نے کہا کہ چھے سے آٹھ مہینوں بعد تیسری لہر شروع ہو سکتی ہے ایک سپورٹس نے بتایا کہ اگر زیادہ تر لوگ ویکسین حاصل کر لیں گے سے پھیل رہی ہے ایک سپورٹس کا کہنا ہے کہ حد سے زیادہ اسٹیرائیڈ بلیک فنگس کی ایک وجہ ہے اس سے لوگوں کے دیکھنے کی طاقت بھی متاثر ہو رہی ہے ایک دن پہلے ناکپور کے ہیلتھ ایکسپورٹس کے حوالے سے ایک ریپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ لوگ سوشل میڈیا پر آنے والے مشوروں غیر سائنٹیفک مشوروں پر عمل کر رہے ہیں یا دوسرے مریضوں کے تجربات کی بنیاد پر یا ان کے پرسکرپشن کی بنیاد پر ایکسپورٹس کی رائے کے بغیر خود ہی دوائیں لے رہے ہیں بلیک فنگس کی شکایت کے ساتھ مریضوں کی بڑی تعداد ہاسپٹل سے رجوع ہو رہی ہے اس دوران کئی نئے علاقوں سے بلیک فنگس کی شکایت نہیں مل رہی ہیں اب ایک نیا مسئلہ بھی سامنے آرہا ہے جس ہے ہیلت ایکسپورٹس نے کہا ہے ہیلت فنگس بلیک فنگس سے زیادہ خطرناک ہے تلنگانہ حکومت نے بلیک فنگس کو ایک وبائی بیماری قرار دیا ہے حکومت نے اس طرح کے مسائل سے نمٹنے کے لئے ای انٹی ہاسپٹل کو خاص کر دیا ہے اٹھارہ سو ستانوے کے وبائی بیماری کے قانون کے تحت اس بیماری کو وبا قرار دیا گیا ہے کئی دوسری ریاستوں میں بھی مرکز کی خواہش پر بلیک فنگس کو وبا قرار دیا گیا ہے بیہار کے پٹنا میں وائٹ فنگس کے معاملے پائے گئے ہیں کم سے کم چار مریضوں کو اس شکایت کے ساتھ لائے گیا ہے پٹنا میڈیکل کالجن ہاسپٹل مایکرو بائیالوجی ڈپارٹمنٹ کے چیف نے یہ بات بتائی ڈاکٹر ایسن سنگ نے کہا جن لوگوں کی جسمانی قوت یا ایمینٹی کمزور ہے اور جو گردے اور ڈیابیٹیز جیسی بیماریوں کا شکار ہیں وہ وائٹ فنگس سے متاثر ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ کوویڈ مریضوں کے لئے آکسیجن سیلنڈر کے دوران غفلت کی وجہ سے وائٹ فنگس ہو سکتا ہے ڈاکٹر سنگ نے بتایا کہ لوگ آکسیجن سیلنڈر کے دوران نل کا پانی استعمال کرتے ہیں نل کے پانی میں وائٹ فنگس ہو سکتا ہے جس کے نتیجے میں چیست انفیکشن ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ وائٹ فنگس کی علامتیں وہی ہیں جو کوویڈ نائنٹین کی ہیں اور سیٹی سکین یا ایکس رے کے ذریعے اس انفیکشن کا پتہ لگایا جا سکتا ہے اب کچھ غیر کوویڈ خبریں دیکھتے ہیں سعودی عرب کی فوجی اتحاد نے کہا ہے کہ اس نے جازان علاقے میں حسیوں کے حملوں کو رکا ہے فوجی اتحاد کے ترجمان کے حوالے سے ایک ریپورٹ میں یہ بات بتائی گئی ہے ایران نے کہا کہ ویانہ باتشیت میں اچھی پیش رفت ہوئی ہے اور بعض اہم مسئلوں پر اب باتشیت ہونی باقی ہے اس باتشیت میں ایرانی عہددار جو حصہ لے رہے تھے ابباس میں حصہ لینے والے اہددار اپنے ملکوں کو چلے گئے ہیں امید ہے کہ جلدی دوبارہ باتشیت شروع ہوگی اس باتشیت میں امریکہ بھی انڈیریکٹ طریقے سے حصہ لے رہا ہے اس دوران ایران کے صدح حسن روحان نے کہا ہے کہ ویانہ باتشیت ایران کی کامیابی لوگ لا پتا ہیں اب تک نیوی دو سو اکسٹ لوگوں میں سے جو جہاز پر اور دوسری کشتیوں پر سوار تھے ایک سو چھے آسی لوگوں کو بچایا گیا ہے اس دوران بنگال اور اریسا ایک نئے توفان کا سامنا کرنے کی تیاری کر رہے ہیں توفان یاس ستائیس میے تک بنگال اور اریسا کے ساحل کو پار کر سکتا ہے فرانس میں سابق صدر نکولاس سرکوزی کے خلاف کرپشن کا کیس شروع ہوا ان پر دوہزار بارہ کے الیکشن کے دوران غیر قانونی طریقے سے پیسہ حاصل کرنے کا الزام ہے کوویڈ نائنٹین کی صورتحال کی وجہ سے مارچ کے مہینے میں اس مقدمی کی کاربائی کو ملتوی کر دیا گیا تھا کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں ہیڈلائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے گی ایریا جم انڈور گیمز جوگنگ ٹریک وسی بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا 30% ڈاؤن پیمنٹ 70% ایز انسطالمنٹ پیارز ازیز کنسٹرکشن اپوزیٹ ریلائنز مارٹ ٹولی چوکی ہیدراباد کنگز ڈریم ویو سیٹی شہر ہیدراباد کے بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر چندرائین گھٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر ایٹ کارگو ایرپورٹ روڈ گیٹ کمیونیٹی وارٹ پائپ لائن ڈرینیج ایلیکٹریسٹی پیٹی روڈ سے آراز تا ایچ ایچ ڈی ای 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 بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر ایک پیور فضا اور خوشگوار مخول میں اب بنائیں اپنا خود کا گھر پلوڈ خریدیں ریجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں پیرس عزیس کنسٹرکشنز اپوزیٹ ریلین سمارٹ ٹولی چوکی ہیدراباد اسرائیل اور حماس کے ایک دوسرے پر حملے جاری جمعے تک سیس فائر ہو سکتا ہے غازہ میں جانبہ حق فلسطینیوں کی تعدہ دو سو تیس ہو گئی پینسٹ بچے اور انچالیس عورتیں شامل فرانس سیس فائر کے لئے سیر گرم بائیڈن نے کی نتن یاہو سباچی کئی جگہ اسرائیلی حملوں کے خلاف مظاہرے تہران ریلی میں ریولیشنری گارڈز کے چیف نے کہا اسرائیل کا ایفنس سسٹم ناکام ہو گیا ویانہ بات چیت آگے بڑھی روحانی نے کہا ایران کی جیت پر ختم ہوگی انڈیا میں دو لاکھ شہیتر ہزار نئے کوویٹ کیز کئی ریاستوں میں بلیک فنگس کو وبا قرار دے دیا گیا بلیک کے بعد وائٹ فنگس ایکسپورٹ نے کہا اور خطرناک ہو سکتا ہے موڈی کوویٹ میٹنگ میں چیف منسٹر کی بے عزت ہی کر رہے ہیں صرف کٹ پتلی بنا کر بٹھا دیا گیا ممتہ بنیجی نے لگایا الزام یہ تھی آج کی خبریں اپنے بے حد بے حد خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی